ان سب سے الگ، اب ایک الگ خبر کیوں رکھ کرتے ہیں اور بڑی حل چلے بھائی پیوکے آنے والا پاک ادھکرت کشمیر کی بار پیوکے کو لے کر سنسد میں موڈی سرکار کے تیور سے پاکستان میں خلوالی مچ گئی چھے دسمبر اور گیارہ دسمبر یعنی چھے دن میں دو بار ایسا ہوا ہے جب اس ملدے پر سنسد میں کیندری گرہ منتری امیچانے آخرام اکیور دکھائے اسی دوران سرکھانے جمہو کشمیر سے جڑے دو بدھے سنسد سے پارک کرنا ہے جن میں وہاں کی بدھان سبا کا نئے سیرے سے پریسیمن کیا گیا ہے اس نئے پریسیمن میں پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے تحت پیوکے کے لیے چوبیس سیٹوں کا پرافتان ہے ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا اب بیوکے بھارت کا حصہ بننے والا ہے کیا پاک ادھکرد کشمیر کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیا پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے لیے اس کے لیے آپ سنسد میں گریہ منتری امیچ شاہ کے بیان کو سوئے جمو میں پہلے 37 سیٹے تھے اب 43 ہوئی ہے 43 ہوئی ہے کشمیر میں پہلے 46 تھے اب 47 ہوئی ہے اور پاک اکیوپائی کشمیر کی 24 سیٹے کیونکہ وہ ہمارا ہے ہم نے ریزر رکھی ہے ماننے والا 24 سیٹوں کو اور پاک اکیوپائی کشمیر کی 24 سیٹوں کو آرکسیت رکھا گیا ہے کیونکہ ہم ابھی بھی مانتے ہیں جس کو جو بولنا ہے وہ بولے اس عدن میں بولا ہوا سبد ایپیاس بنتا ہے میں آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں پاک اکیوپائی کشمیر بھارت کا ہے ہمارا ہے اور ہم سے کوئی نیچ سنا آپ نے دیش کے گریہ منتری امیچ شاہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ادھکرد کشمیر بھارت کا ہے اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا پہلے بھی سنسد میں پرستاویت پرستاو پارت ہو چکا ہے بھارت کی پیوکیں بھارت کا بھی نام لیکن پچھلے کچھ مہینے میں پاک ادھکرد کشمیر کی چرچہ نے تیزی پک لیا ہے زبردست حل چل پیوکیں میں بھی ہے جمہو کشمیر کی تصویر بدلنے کے بعد کیا موڈی سرکار کا اگلا ایجنڈا پاکستان کے قبضے والا کشمیر ہے کیا کیندر سرکار بیوکے کو بھارت کا حصہ بنانے کے پلان پر آگے بڑھ چکی ہے کیا اکھنڈ بھارت کے لیے بیوکے پر میشن شروع ہو چکا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ امیت شاہ اس مددے پر لگاتار گرج رہے ہیں ڈیس کی ایک بھی اینچ جمین کا سوال ہے ہمارا نجریہ تنگ رہے گا ہم دل بڑا نہیں کر سکتے دو دن رکھ جاتے پورا پاک اکٹوپائی کسمیر کی رنگے کے تلے آ جاتا وشوہ ہندو پریشر نے امید جتائی ہے کہ موڈی سرکار بیوکے کو مکتی دلائی گی جمہور کشمیر کا کیول ایک ہی بچا ہوا کام ہے اور وہ کام ہے گولام کشمیر کی پاکستان کے قبضے سے مکتی پشلے کچھ مہینوں سے لگاتار بڑے منتریوں کی طرف سے بیان آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اپنا عوید قبضہ چھوڑنا ہی ہوگا بہت زیادہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاک آککوپائیڈ کاسمیر کے لوگوں پر جو جھلم ڈھایا جا رہا ہے وہی سے یہ ڈیمانڈ اٹھے گی کہ ہم کو بھارت میں اپنے کو مرج کرنا ہے پیوکے اپنا بھارت کے اندر آئے گا پھراتن زیادہ دراصل موڈی سرکار نے جو ویدھیک سنسط سے پاس کر آئے اس سے پاکستان کام پر رہا ہے نئے بل میں جمہور کشمیر میں کل 114 سیٹے ہوں گی جن میں پیوکے کی 24 سیٹے شامل ہیں یعنی پاکستان ادھیکرد کشمیر کے لیے 24 سیٹے آرکشت کی گئی ہیں یہی نہیں پانچ منونیت سدسیوں میں ایک سیٹ پیوکے کے لیے ریزرور رہے گی اسی سے سرکار کا ایجنڈا صاف ہے کہ وہ پاک ادھیکرد کشمیر کے مشن پر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ویسے کچھ مہینے پہلے پیوکے سے جو تصویریں آئیں تھی اس میں وہاں کے لوگوں کے دل میں بھارت سے ملنے کی بیتابی صاف دیکھ رہی تھی یہ تصویر دیکھ کر اسلام آباد پہلے سے ہی ہلا ہوا ہے اوپر سے موڈی سرکار کے نئے بل نے اس کی نیند اڑا دی ہے پاکستان کو لگ رہا ہے کہ پیوکے اس کے ہاتھ سے پھر سلتا جا رہا ہے احتیاسک روپ سے پیوکے جمعو کشمیر ریاست کا حصہ انیس سو سیتالیس میں ویبھاجن کے بعد راجہ حری سنگھ نے بلے پتر پر ہستاکشن کر اسے بھارت میں شامل کر آئی لیکن اکٹوبر انیس سو سیتالیس میں پاکستان نے حملہ کر کے پیوکے پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر لیا تیرہ ہزار سکوائر کلومیٹر سے زیادہ علاقے پر پاکستان کا آبینی انتہ ہوئی انیس سو تری سٹھ میں ایک ایگریمنٹ کے تحت پاکستان نے شخص گام پانچ ہزار سکوائر میٹر سکوائر کلومیٹر کا حصہ چین کو سوپیہ تھا آج جہاں جمعو کشمیر میں وکاس ہو رہا ہے تو وہیں پاک عدقرد کشمیر آتنکیوں کا گڑھ بن چکا وہاں کی جنتہ پر پاکستانی سینہ کا ظلم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جس سے وہ آزادی چاہتے ہیں